موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین کچھ اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں جن کا اثر براہ راست اس وقت پاکستان کی ملکی صورتحال پر ہے سب سے پہلے کمر باجوہ صاحب کی ایک آڈیو لیک جس کا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تذکرہ شروع ہو چکا ہے یہ آڈیو لیکز کہاں سے ہوئی کس نے کروائی ایسے موقع پر کیوں کروائی گی اس پر کچھ تفصیل سے بات کرتے ہیں اس آڈیو لیکز میں ایسی کیا باتیں تھی دوسرا ابھی ایکس سروسمن پاکستان ایکس سروسمن جو ارگنیزیشن ہے پاکستان کے ریٹائیڈ فوجیوں پر ان کی ایک ارگنیزیشن جو کہ دفاع وطن میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے بڑھ چڑھ کر اپنی جیوٹی سر انجام دیتے ہیں چاہے وہ میڈیا میں ہوں چاہے وہ کسی بھی محاص پر ہوں اس کے جو سپوکس پرسن ہے میجر آدل انہوں نے ریٹائیڈ میجر آدل انہوں نے آج اپنی اس پوسٹ سے استیفہ بھی دے دیا جب یہ آڈیو لیک سامنے آئی اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ تصویر منظر عام پر کہا جا رہا تھا نہیں آ رہی وہ تصویر کہاں ہے جہاں ان کی ملاقات ہوئی تو اب وہ تصویر بھی شائع ہوگی اور پھر چوتھا جو سب سے اہم پہلو تھا کہ کل تک جی یو آئی اختر مینگل گروپ اور باقی جو اس وقت پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی ہے یہ لوگ حلف اٹھانے کو کابینہ بنانے کو تیار نہیں تھے لیکن اچانک انہیں کہا گیا کہ آپ نے حلف اٹھانے ہے اور رات و رات یہ معاملات تیہ ہوئے اور چونتیس وزارتیں کابینہ کی فل فور بنیں تو پھر ایک طرف جہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بالکل کسی طرح انوال نہیں ہیں نیوٹرل ہیں لیکن دوسری طرف جو موجودہ نئی حکومت ہے اس کی مدد بھی کی جا رہی ہے اور اب جو سب سے بڑھ کر جو 21 اپریل کا اس وقت جو تحریک انصاف کا جلسہ آ رہا ہے جس میں عمران خان آپ کو پتا ہے بڑی تیاری کر رہے ہیں اس جلسے میں انہوں نے کچھ ایسی بڑی اہم باتیں کرنی ہے کھل کر جو عمران خان نے اپنی پانچ غلطیوں کی نشان دہی کی وہ اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے کہ انہیں کس نے کہا کس وفاقی وزیر نے کس اسٹیبلشمنٹ کے بندے کا پیغام لا کر کہا کہ آپ نے کس الیکشن کمیشنر کو کپ تک پوائنٹ رکھنا ہے تو یہ ساری باتیں عمران خان خود اپنے موہ سے اس جلسے میں بتائیں گے اب یہ وہی جگہ ہے یاد رکھیں یہاں سے شروع کرتا ہوں میں تفصیل آپ کے ساتھ بات کی کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں آپ کو یاد ہوگا 2011 میں یہی جگہ تھی یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا ظہور ہوا تھا میں کہہ رہا ہوں ظاہر تو آپ کو پتا ہے جماعت پچھلے 22-23 سال کی عمران خان کی سٹرگل ہے جو گلیوں سڑکوں کونوں سے شروع ہوتی ہوئی نوجوانوں کو موبیلائز کرتی اس لیول تک لے کر آئی لیکن اصل جو اس میں روح پھونکی گئی وہ لاہور کے اس جلسے سے تھی اب اس جلسے پر سب سے بڑا جو الزام لگتا رہا جس پر جس کی بنیاد پر وزیراعظم عمران خان سابق وزیراعظم عمران خان کو اس وقت کہا جاتا تھا کہ آپ سیلیکٹڈ ہے آپ کو جرنل شجا پاشا لے کر آئے ہیں جرنل زہیر الاسلام لے کر آئے ہیں یہ باتیں انہیں بقاعدہ طور پر کہی جاتی تھی کہ تحریک انصاف کو بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے ان کے جلسے مینج کروانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے کراؤڈ لانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اسی لیے عمران خان کی پہلی تقریر کے بعد ہی آپ کو یاد ہوگا بلاول زرداری اور اپوزیشن نے سیلیکٹڈ کا نعرہ لگا دیا مولانا فضل الرحمان نے نکہ دا ابا اس وقت بڑی مشہور بات ہوئی تھی نکہ دا ابا تک بڑا مشہور کروا دی اب تو لگتا ہے ایسے ہی ہے ابا تو وہی ہے لیکن نکہ بدل گیا ہے اب یہ نکہ کون ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے نکے آپ سامنے آ چکے ہیں اس کی وجہ دیکھیں کہ یہ لوگ کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حلف نہیں اٹھاتے اس کا مینہ کا کہ جس میں شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کرے اور اس میں آپ گارنٹور جو تھے کیونکہ جس وقت انہوں نے جماعت یہ سارا آپس میں تحاد کیا تو زرداری صاحب نے گارنٹی اٹھائی ہوئی تھی مولانا صاحب کی مولانا صاحب نے گارنٹی اٹھائی ہوئی تھی شریف فیملی کی اور شریف فیملی نے اٹھائی ہوئی تھی زرداری صاحب کی مطلب یہ خود ہی آپس میں زباہ کہا رہے تھے اور خود ہی کہا رہے تھے لیکن اب بلاول زرداری مجبور ہو کر لندن جا رہے ہیں کیونکہ گارنٹی کے وہ معاملات پورے نہیں ہو رہے تو مولانا صاحب نے کہ نے دھنکی دی تھی کہ الیکشن کی تیاری کرے خواجہ عاصف نے بھی یہ بات کی الیکشن کی تیاری کرے لیکن پھر انہوں نے اچانک خلف اٹھا لیا اس کی وجہ کیا ہوئی اس کی وجہ یہی ہوئی کہ انہیں ایک فون آیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ہم اس سے دور رہیں گے سارے پروسس سے انہیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت تو ہم نے بلا دی ہے شہباز شریف اپنی ان کی آنیاں جانیاں آپ دیکھ رہے ہیں کبھی وہ بنے ہوئے جو ڈیم میں بنے ہوئے منصوبیں حالانکہ لگتار ایک عرصہ تک وہ یہ لوگ بات کرتے رہے کہ تحریک انصاف عمران خان ہر ان کے منصوبے کے اوپر تختی لگا رہے ہیں لیکن آج اگر دیکھا چاہے تو بالکل وہی صورتحال ہے انہی منصوبوں کے اوپر شہباز شریف جا کر افتتاہ بھی کر رہے ہیں لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حکومت کوئی بھی ہو منصوبہ کوئی بھی ہو وہ ملک کا ہوتا ہے وہ ان کا ذاتی منصوبہ نہیں ہوتا تو اس لئے اس وقت بھی جو عمران خان کر رہے تھے ٹھیک تھے آج وہ شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنی آنیاں جانیاں پھرتیاں دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں میں بڑا کام کا وزیراعظم ہوں میں بڑی جلدی سارے کام کر دیتا ہوں تو یہ کوشش اسی لئے دکھانے کی ان کی پوری ہے لیکن اس ساری کوشش کے نتیجے میں جو اصل میں اس وقت ریزلٹ نکل رہا ہے وہ ریزلٹ اس طرح نکل رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ ان سے بدزن ہوتے جا رہے ہیں اس کی بڑی وجہ ہے کہ اس وقت ان کی جو کابینہ میں جو وزراء لگائے گے جن وزراء کو ہٹا کر جو عمران خان کی مدے مقابل وزراء تھے ان کے مقابلے میں جب وزراء ہم نے سامنے ان کا کمپیریزن کریں تو انتہائی افسوسناک شرمناک اور انتہائی حیرتناک لمحہ ہے کہ کہاں پر ہندوستان کی بی جے پی کے آپ کو پتا ہے وہاں پر جس طرح ان کے افسکینڈر سزایافتہ لوگ ایم ایل اے بنے تھے پاکستان میں بھی یہ حال ہوا اور بڑا برا ہوا چوبے سرکان اچھا اب آتے ہیں باجبہ صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں لیک کا ایک پورا موسم آیا تھا یہ لیک سٹارٹ ہوئی تھی پہلے سے پہلے بھی اگر آپ دیکھنے تو جسٹس کے یوم کے دور سے یہ لیک سٹارٹ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی اس کے بعد پہ جسٹس جو چیف جسٹس جو تھے نیب کے ان کی آئی نیب کے چیرمین کی سوری آئی اس کے بعد آہستہ آہستہ بہت ساری آڈیو لیکس آتی رہی مریم نواز صاحبہ کی بہت ساری آڈیو لیکس آئیں تو یہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کی ایک پوری لائبریری موجود ہے یہ سب کو پتا ہے کہ جو مقتدر حلکے ہیں طاقتوار حلکے ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کے کام ضرور اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کی سرخنا جو ہیں وہ سب کو پتا ہے کون ہے جن کی آپ کو پتا ہے کیلی گریفی انہوں نے کیلیبری فونٹ میں جن کی گڑبل ہوئی تھی بہت زیادی تو اس کیلیبری فونٹ کے اندر جو گڑبل کرنے کی اور بعد میں اپنی انہوں نے وسیعتیں بنائیں اپنے ڈیڈز بنائیں بہت ساری چیزیں بنائیں تو وہ جو ویڈیو آڈیو شاپ ہے ان کی ان سے نیا مال بھی نکل رہا تو یہ آڈیو لیگ جو نکلی ہے سرویس من سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف کی پوری تفصیل سے وہاں پر بات چیت ہوئی ان سے اور اس حال میں بہت سرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے اسی بھی جائے سے سپوکس پرسن جو میجر آدنوں نے سطیفہ بھی دے دیا کہ یہ لیگ نکلی کیسے ابھی تک اس کی تردید نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے دو جرنیلوں کی آڈیو لیگ سے ایسی بنی لگ دونوں نے اس کو تردید اسلام بیگ صاحب اور لیفٹین حرون ان دونوں نے تردید کی کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی یہ بالکل غلط ہے دو نمبر ویڈیوز بنی ہوئے ہیں اب یہ اس ویڈیو پہ بھی ظاہر ہے جلدی آپ کو پتا ہے اس کے آ جائے گا تردید آ جائے گی یا رییکشن آ جائے گا یہ کس نے بنائی کہاں سے بنائی تفصیلات نکلیں گی ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے کہ جس طرح سوشل میڈیا تھا کیسے پہلی لیکن اس کی وجہ یہی ہے دیکھیں جس طرح سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصحاف کے ٹرنڈ کو ناکام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اداروں کے درمیان اور عمران خان کے درمیان خلیج کو وسیع کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ لاہور کا جو جلسہ ہے اسے یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے کسی نہ کسی صورت میں وہاں رکھنا ڈالیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان وہاں پر جو جلسے میں تقریر کرتے ہیں وہ کس طرح کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے پاک فوج پاکستان کی سلامتی کے لیے ہماری آپ کو پتا ہے رکھوالی کے لیے ہماری بقا کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے دوسری طرف کو عزت دو وہ حقیقت معنیوں میں جو ووٹ کو عزت دو اب دیکھیں ان لوگوں کے جتنے بھی بیانیے تھے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سارے تباہ ہو گئے اب اون چودری کو انہوں نے وزیراعظم مشیر لگایا ہے اپنا شہباز شریف صاحب نے اون چودری کے اوپر یہ خود الزام لگاتے رہے کہ یہ منشیات سپلائی کرتے ہیں لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں ان تمام پارٹیز میں اور آج خود ان کے وہ مشیر لگے جا کر تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو گندم کھاتا ہے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ایک اون چودری ضروری ہے ہر حکومت میں یہ ان کے کہنے تھے آج ان کے پاس خود موجود ہے تو یہ سارے مقافات عمل ہے بہت سارے ان کے بیانات جو یہ خود کہتے رہے اب ان کے سامنے آئیں گے کہ وہ حکومت میں آ چکے ہیں سارے معاملات کھل کر سامنے آئیں گے آہستہ انشاءاللہ آپ پر اس پر بات کرتے رہیں گے میں یہ آڈیو اینڈ میں اس ویڈیو کے لگاتا ہوں آپ سن لیں خود اور خود فیصلہ کریں کہ یہ آپ کے خیال میں یہ اصلی ہے اس کے اروجینل جو اروجینیٹ ہوئی ہوگی وہ کیا وہاں ایک سارے سپن میں سے کسی نے کی ہے یا اب یہ بغیدہ سازج کے طاعت کی گئی ہے اپنا خاص کہہ رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ